اسلام علیکم کیا لجناب آپ سب کا امید کرتے ہو سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج ہمارا سلائی کورس کی کلاس 5 ہے تو آج کلاس 5 میں میں آپ کو گلے کی کٹنگ اور سائز کے بارے میں ہر چیز ڈیٹیل سے بتاؤں گی ہر چیز ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے اور میں آپ کو جو بھی بتا رہی ہوں وہ آپ کوپی پینسل میں نوٹ کرتے جائیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نوٹ کرنے سے چیزیں جلدی آتی ہیں انسان بھولتا بھی نہیں تو اگر آپ میرے ساس لائک اور اس سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اگر کچھ بھی پوچھنا ہو کومنٹس بوکس میں آپ پوچھ سکتے ہو اگر کسی چیز کی ڈیٹیل جاننی ہو یا کسی چیز کی کٹنگ یا سٹیچنگ کے بارے میں آپ چاہتے ہو میں ویڈیو بنا ہوں تو آپ وہ بھی مجھے کومنٹس بوکس میں بتا سکتے ہو چلے ہم چلتے ہیں اب اپنے گلوں کی کٹنگ کی طرف تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں گول گلے سے زیادہ تر گلے جو ہیں جو سٹینڈر سائز چلتے ہیں نارمل وہ چھے کھلا ہوتا ہے اور چھے ہی لمبا ہوتا ہے تو چھے کھلا رکھنے کے لیے ہم لوگ تین ایچ پہ نشان لگائیں گے کیونکہ یہ ڈبل ہے تو سنگل ہونے کے بعد یہ چینچ ہو جائے گا اور نیچے زی لمبائی بھی ہم نے چینچ لی ہے اس کو اس طرح سے ہم نے گلائی میں شیپ دے لینی ہے اگر آپ کو یہ فٹہ بزار سے ملتا ہے تو یہ لے لیں یہ بڑے آرام سے بزار سے مل جاتا ہے اور اس سے اتنی پیاری گلائی ہوتی ہے اور بلکل آسانی سے ہوتی ہے خاص طور پر وہ لوگ جو نئے سلائے سیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم یہ اس طرح سے ایک انچ کے فاصلے پر اس کا ایکسٹرا کپڑا لے لیں گے جو ہمارا اندر کی طرف فولڈ ہونا ہے اور اب ہم اسے کٹنگ کر لیں گے دیکھیں کٹنگ کرنے کے بعد کتنی پیاری گول شیپ بن گئی ہے یہ آپ پٹہ ضرور لیں یہ کسی بھی شاپ سے مل سکتا ہے یہ نلکی بغیرہ ملی اب ہم اگلے گلے کی طرف چلتے ہیں تو اگلا گلہ بھی ہمارا گول ہی ہے اصل میں گول گلے دو تین طرح کے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ایک ہی بتایا جاتا ہے تو اس گلے میں بھی ہم لوگ اس طرح گلائی لے کے لاسٹ میں نوک ہلکی سی نوک یہ دیکھیں جیسے میں نے بنائی ہے یہ گلہ مجھے پرسنلی طور پر بہت پسند ہے اور یہ گلہ پہننا ہوا بھی بہت ڈیسنڈ لگتا ہے اس طرح اس کے بھی ہم لوگ سائٹ پہ کٹنگ کا نشان لگاتے ہوئے اس کو بھی کٹ کر لیں گے آپ یہ گلہ کٹ ہونے کے بعد اس کی شیپ دیکھنا کتنی پیاری ہے یہ بھی گول گلے میں ہی گنا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ سب سے پیارا یہ بھلا گلہ لگتا ہے پہننا ہوا گول آکے نیچے لاسٹ میں ہلکی سی بس چونچ کی کٹنگ کر دی جاتی ہے اب ہماری باری ہے چورس گلے کی تو اس پہ بھی میں نے نشان پہلے لگا لی ہے ٹائم ویسٹنا اور چورس گلہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جس کا نیچے سے چڑائی کم ہوتی ہے اس کے لئے میں نے ڈیڑھ انچ پہ نشان لگایا اور دوسرے پہ میں نے دو انچ پہ نشان لگایا یہ پہلے ڈیڑھ انچ فالی سلائی لگائی ہے اور پھر دو انچ فالی سلائی باپ کو میں کٹنگ کر کے بتاتی ہوں ڈیڑھ انچ فالے کی شیپ کیا آتی ہے اس کی شیپ یہ آتی ہے نیچے سے کم چڑائی میں ہوتا ہے اور یہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے اور جو دو انچ پہ نشان لگایا ہے وہ یہ ہوتا ہے زیادہ تر جو چوڑا چورس گلہ چلتا ہے وہ جو میں نے پہلے کٹنگ بتائی ہے وہ چلتا ہے یہ کم لوگ ہی پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ نیچے سے زیادہ کھلا ہو جاتا ہے لیکن اپنی اپنی پسند ہوتی ہے آپ گلہ بڑا چھوٹا کر سکتے ہو یہ وہ سائز ہیں جو نورمل چلتے ہیں اب چلتے ہیں گلے نمبر تین کی طرف یہ ہے ہمارا گلہ نمبر تین یہ گول آپ اس کو بے شیب بھی کہہ سکتے ہو یہ گلہ بہت این ہے ریڈی میر سوٹوں میں خاص طور پر اس کی چڑائی ہم لوگ آٹھ انچ رکھ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ساڑھے ساتھ بھی رکھتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اپنی اپنی چوائیس پہ ہوتا ہے تو اس کو ہم ایک کونے سے ملاتے ہوئے اس طرح سے دوسرے کونے تک لے جائیں گے اس کی لمبائی صرف تین انچ ہوتی ہے جتنی ہماری بین والے نیکی ہوتی ہے اتنی اس کی لمبائی ہوتی ہے صرف تین انچ اس کی تین انچ سے زیادہ گلائی نہ کریں اور اس کی بیک سائٹ بھی سیم اسی طرح بکرم کی ہی بنی ہوتی ہے اور بیک سائٹ آدھ انچ کم ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے اوپر سے اس کو آدھ انچ کم رکھا ہے اور اس کو ٹراؤ کر لیا ہے یہ میں اب اس کی کٹنگ کر لوں گی بے گلاب جب بھی بنائیں یہ فرنٹ بیک سے چیپی میں ہی بنائیں یہ پھر ہی اس کی خوبصورتی آتی ہے یہ دیکھیں آپ کتنا پیارا پرفیکٹ بیٹھا ہے اور فرنٹ آدھ انچ صرف آدھ انچ بڑا ہے اور بیک سائٹ جو ہے وہ آدھ انچ چھوٹا ہے یہ فرق آپ ضرور رکھیں گلہ نمبر ہے فور یہ وی ہے یہ وی سیدھا وی بلکل غلط ہے یہ آپ کو کوئی بھی ٹیلر سے آپ کپڑے سلائی کروائیں ٹیلر کبھی بھی اس طرح کی وی کٹنگ نہیں کرے گا وی کٹنگ کے لیے نشان اے سے لے کے نشان بی تک ہم نے بے شیب میں نشان لگا لینا ہے بلکل بے شیب میں ہلکا سا یہ وی شیب آ جائے گا اور یہ دیکھیں آپ یہ شیب ہوتی ہے ٹیلر کے وی گلے کی جب بھی ٹیلر سے آپ بنواؤ گے سیم اسی شیب میں آپ کا ملے گا اب یہ ہے جی بہت ٹرنڈی گلہ یہ اتنا ان ہے کہ میں نے ضروری سمجھا یہ گلہ آپ کو بتانا اس کی لمبائی بھی چینج اور چڑائی بھی چینج یعنی کہ اس سے ہم آدھا انچ زیادہ لیں گے کیونکہ اس کی شیب ذرا اور ترہاں کی ہوتی ہے آدھا انچ نارمل گلے سے آدھا انچ میں نے زیادہ پہ نشان لگا ہے اس کے لیے پہلے ہم پتی ایک ڈرو کر لیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ ہم لوگوں کو تو کٹنگ کر کر کے ایکسپلٹ ہو چکے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں نے دیکھو میں نے کتنے آسانی سے آرام سے یہ پتی کٹنگ کر لیا آپ کو میں ایک آسان سی ٹریک بتاتی ہوں یہ ڈھکن لیں میں نے پرفیوم کر لیا ہے یہ ایسے نشان لگانے کے بعد اوپر سے اس کو شیب دے لیں یہ آپ دیکھیں کتنی پیاری پرفیکٹ پٹی کرتی ہے آپ کوئی بھی گول چیز لے سکتے ہو کسی بھی گول چیز سے نشان لگا سکتے ہو یہ ہماری پتی کٹ ہو گئی ہے لیکن مجھے چھوٹی پتی چاہیے تو میں وہ پہلے والی پتی یوز کروں گی یہ ہم اوپر رکتے ہوئے اس طرح سے نشان لگا لیں گے اور پتی آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے آپ چاہیں تو گم کے ساتھ چپکا کے بھی اور گلے جب بھی آپ کٹنگ کرو گلہ پہلے کاغذ پر ٹرو کرو اس کے بعد چیپی بکرم پر ٹرو کرو کبھی بھی آپ نے ٹریکٹ چیپی پر نہیں کٹنگ کرنا جب تک آپ ایکسپرٹ نہیں ہوتے دیکھو اسی فٹے کے مدد سے کتنی پیاری گلائی آگئی ہے بس پتی کو اس طرح رکھتے ہیں اصل میں یہ گلے دو طرح کے بنتے ہیں ایک میں اوپر سے یہ ایک انچ کے فاصلے پر پتی رکھی جاتی ہے دوسرے میں یہ جو آج کر ٹرینٹ میں گلہ ہے اس میں اس طرح بلکل ساتھ رکھ کے پتی اس طرح کٹنگ کی جا رہی ہے آپ کو میں وہ بھی بتاتی ہوں گلہ جس میں ایک انچ کے فاصلے پر ہوتا ہے وہ گلہ بھی دو طرح سے بنتا ہے ایک بین کے ساتھ بنتا ہے اور ایک اسی طرح بلکل سمپل بنتا ہے میں آپ کو بین کے ساتھ اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کا طریقہ دونوں بتا دیتی ہوں اس کو سٹچ کیسے کرنا ہے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا گلہ بن گیا ہے ہمارا یہ اوپر سے آپ چاہیں تو اس کو گول لیس کے ساتھ بند کر سکتے ہو گول مگزی کے ساتھ بند کر سکتے ہو اور بٹن کے ساتھ بھی یہ ادھر بٹن یا بیٹس لگا کے بند کر سکتے ہو اب آتے ہیں وہ گلہ اسی پتی کے ساتھ گلہ جو بین میں بنتا ہے بین میں بھی بنتا ہے سمپل گول میں بھی بنتا ہے لیکن زیادہ تر میں نے یہ گلہ بین کے ساتھ بنا کے دیا اور آپ یقین کریں گلہ اتنا پسند کیا جا رہا ہے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کیونکہ آپ مجھ سے کلاسس لے رہے ہو آپ کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے اس کے لیے بین کے لیے ہم لوگ تین انچ پر لگائیں گے نشان گہرائی میں اور تین انچ میں ہی چڑائی میں بین کے لیے آپ کی جتنی چڑائی ہے اتنی لمبائی ہے اور دیکھیں بالکل میں نے سیدھر ڈرو کیا ہے ایک کونے سے دوسرے کونے پر ملانے کے بعد یہ اسی طرح پتیاں رکھیں ہم ڈرو کر لیں گے اور پتی کا اوپر سے جو فاصلہ ہے وہ ایک انچ میں نے رکھا ہے یہ دیکھیں اب ایک انچ کے فاصلے پر یہ اگلی پتی ڈرو کر لیں گے تو اوپر سے جو باقی حصہ وہ اسی طرح خالی رہے گا تو اس طرح میں نے ڈرو کر لیا ہے اس کے لیے گلے کی شیپ گلائی کی شیپ ہونا بہت ضروری ہے پرفیکٹ بین کے لیے گلے کی شیپ ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ تین ایچ پر نشان لگائیں تین ایچ گہرائی تین ایچ چڑائی اور ایک کونے سے ملاتے ہوئے دوسرے کونے تک گلائی کر لیں بالکل ایک طرح کہ اس کی کٹنگ نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں کتنا فیارا بین ہمارا ریڈی ہو گئے اس کے شیپ دیکھیں کتنی پیاری ہے یہ تو یہ شیپ اس میں اتنی پیاری ہے یہ تو کپڑے میں سوچیں کتنی پیاری آئے گی یہ دیکھیں اب اس کے سینٹر میں آپ نے بٹن لگا لینا ہے یہ جو اپن ہے یہ ادھر سے اپن نہیں رہے گا باقی سارے اس کے خول باندھائیں گے لیکن یہ فسٹ والا خول اس کا اپن آئے گا کیونکہ ادھر ہمارا بٹن لگے گا اور ہم گلہ بند کریں گے اگر آپ کو میرا کام پسند آ رہا ہے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کچھ بھی پوچھنا ہو کومنٹس باکس میں پوچھیں اگر کسی موضوع پر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں آپ چاہتے ہیں میں ویڈیو بناؤں تو مجھے آپ ضرور کومنٹس باکس میں بتائیں میں اس کے ٹاپک کے اوپر ضرور انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گی اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ